ہندوستان میں دین اسلام کا جھنڈا عالی و بالا کرنے کا پورا جمع اولیاء اکرام کو جاتا ہے جنہوں نے اپنی سکودنتوں کو ترک کر دیا اور ہندوستان کے جانب تشریف لائے اور ہندوستان کی دھرتی پر دین اسلام کو عام کیا آج ہم مہراشت کے دھرتی کے دس عظیم بزرگان دین کی بات کرنے والے ہیں اور آپ کو ہم مہراشت کے دس عظیم آستانوں کی زیارت کروائیں گے اور ان کے بارے میں بتائیں گے سائلانی بابا سائلانی گاؤں بلدھانہ مہراشت سائلانی بابا کا آستانہ مبارک مہراشت کے بلدھانہ جلے میں موجود ہے سائلانی بابا کا اصل اور مکمل نام حضرت حاضی محمد عبد الرحمن عرف سائلانی بابا ہے آپ کے نام پر ہی بلدھانہ جلے میں سائلانی گاؤں بسا ہوا ہے آپ کے آستانہ مبارک پر اوسیف زدہ لوگوں کا ایک خجو ممرتا ہے اور یہاں پر اوسیف زدہ بیماریوں سے پریشان لوگوں کو صفحہ حاصل ہوتی ہے سائلانی بابا کا ارتے مبارک بارہ سے تیرہ رجب کو منایا جاتا ہے جس میں اہل مہراشت کے لوگ شرکت کر کے فائض حاصل کرتے ہیں سید بسم اللہ ساہ سی اشٹی ممبئی مہراشت حضرت سید بسم اللہ شاہ رحمت اللہ علیہ کا آستانہ مبارک ممبئی کے چھتر پتی سیواجی ٹیرمینل اسٹیشن کے قریب بنا ہوا ہے اسٹیشن سے گزرنے والے تمام ظاہرین آپ کا آستانے پر آ کر سفر خیریت کی دعا کرتے ہیں جس میں ان کا سفر اچھا گزرے حضرت بسم اللہ شاہ رحمت اللہ علیہ کا اوسیف زدہ مبارک سولہ سے سترہ جل قائدہ کو منع جاتا ہے جس میں آپ کے چاہنے والے ظاہرین کسیر تعداد میں شرکت کرتے ہیں اور فائض حاصل کرتے ہیں حاجی عبد الرحمن ڈونگری ممبئی مہراشت حاجی عبد الرحمن شاہ بابا کا آستانہ مبارک ممبئی کے ڈونگری قصبے میں واقع ہے آپ کا مکمل نام سلطانہ ڈونگری حضرت پیر شید حاجی عبد الرحمن شاہ رحمت اللہ علیہ ہے آپ ایک بہت ہی بائی آفتہ اور سنت پسند بزرگ گزرے ہیں حضرت پیر شید حاجی عبد الرحمن کا عرض مبارک 21 ربیول آخر کو منع جاتا ہے جس میں اہل ممبئی کے لوگ شرکت کرتے ہیں اور آپ کے در سے فائض حاصل کرتے ہیں میٹھے نیم درگاہ سیتا کنج ناکپور مہراشت میٹھے نیم درگاہ ناکپور کے سیتا کنج علاقے میں واقع ہے میٹھے نیم درگاہ پیر کا اصل اور مکمل نام بہت کم ہی لوگ جانتے ہیں آپ کا اصل نام عالی حضرت شید شاہ زلال الدین اولیاء میر شرک رحمت اللہ علیہ ہے آپ کا استانہ ایک عظیم استانہ ہے حضرت زلال الدین شرک پوسٹ کی درگاہ آج بھی روحانیت کا فائض جاری ہے حضرت جلال الدین شرک رحمت اللہ علیہ ایک نیم کے پیڑ کے نیچے عبادت کرتے تھے آپ کے مرنے کے قبل آپ نے وسیعت فرمائی تھی کہ مجھے نیم کے پیڑ کے نیچے دفنایا جائے آپ کے وفات کے بعد آپ کو اسی جگہ پر دفنایا گیا اس نیم کی پتیاں جو عام طور پر کڑوی ہوتی ہیں میٹھی ہو گئیں جس سے لوگوں کی عقیدت آپ کے لیے اور بڑھ گئی آپ کا اوٹ سے مبارک 26 رجب کو منایا جاتا ہے جس میں آپ کے چاہنے والے شرکت کر کے فائض حاصل کرتے ہیں بابا تاج الدین ناکپور مہراشت بابا تاج الدین کا آستانہ مبارک مہراشت کے ناکپور شہر میں واقع ہے حضرت بابا تاج الدین کا مکمل نام سید محمد بابا تاج الدین رحمت اللہ علیہ ہے بابا تاج الدین کی پائدائی سے مبارک 1277 حضری با مطابق 1861 اسوئی کو ہوئی آپ کے آستانے پر آپ کے چاہنے والے کا حجوم رہتا ہے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلم بھی آپ کے آستانے پر بہت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ تشریف لاتے ہیں حضرت بابا تاج الدین کا اور سے مبارک 26 محرم الحرام کو منائے جاتا ہے جس میں اہل ناکپور کے لاکھوں لوگ شرکت کرتے ہیں کمار علی درویش کھیڑا شیوپور مہراشت حضرت کمار علی درویش رحمت اللہ علیہ کا آستانہ مبارک مہراشت کے شیوپور علاقے میں بنا ہوا ہے آپ رحمت اللہ علیہ 600 حجری کے دوران اپنے والیدین کے ساتھ ہندوستان تشریف لائے حضرت کمار علی درویش نے اس دنیا اے فانی میں صرف 18 سال ہی بتائے ہیں اور اس چھوٹی سی عمر میں آپ نے ولایت کے تمام منجلوں کو حاصل کر چکے تھے آپ کے آستانہ مبارک پر آج بھی ایک زندہ کرامات موجود ہے جسے دیکھ کر بہت سے لوگ حیران رہ جاتے ہیں آپ کے آستانہ مبارک پر دو پتھر رکھے ہوئے ہیں جس میں سے بڑے پتھر کا وزن نبی کلو ہے جسے لوگ صرف ایک اونگلی سے اٹھاتے ہیں اگر 11 لوگ مل کر ایک اونگلی سے اس پتھر کو اٹھاتے ہیں اور کمار علی درویش نام سے نارہ لگاتے ہیں تو وہا پتھر اٹھ جاتا ہے اگر آپ کا نام لیے بغیر اسے کوئی اٹھانا چاہے تو وہ پتھر نہیں اٹھتا ہے اسی طرح آپ کے آستانے مبارک پر دوسرا چھوٹا پتھر بھی رکھا ہوا ہے جسے نو لوگ مل کر ایک ساتھ اٹھاتے ہیں کمار علی درویش رحمت اللہ علی کا عورت مبارک 20 اور 21 رجب کو منائے جاتا ہے جس میں اہل مہاراشت کے تمام زائرینہ آپ کے عورت میں شرکت کرتے ہیں اور فیض کو حاصل کرتے ہیں حضرت زرزاری زربکش دولہ خلداباد مہاراشت حضرت زرزاری زربکش دولہ رحمت اللہ علی کا مہاراشت کے شہر خلداباد میں موجود ہے آپ کا اصل اور مکمل نام بہت کمی لوگ جانتے ہیں آپ کا اصل اور مکمل نام حضرت خواجہ شاہ منتازب الدین عرف زرزاری زربکش دولہ رحمت اللہ علی ہے حضرت زرزاری زربکش دولہ رحمت اللہ علی کی پائدائش مبارک 675 حضرت با مطابق 1276 عصوی کو اور آپ کے زہدو تقوی کو دیکھ کر خوضہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ علی نے آپ کو خلافت عطا فرمائی کچھ عرصے کے بعد آپ کے پیر نے 1400 درویش کے ساتھ دلی سے دولت آباد جانے کے لئے فرمایا تو آپ اس کے لئے تیار ہو گئے مگر جب آپ کو یہ خیال آیا کہ پیر نے 1400 درویش کے ذمہ داری مجھے دی ہے مگر اس طویل سفر میں ان سب کی ضرورتوں کے لئے خرچ کا انتجام کیسے ہوگا آپ نے اپنے پیر کی بارغاہ میں جا کر عرج کیا خوضہ نظام الدین علیہ نے آپ کو تحجد کے وقت آنے کے لئے فرمایا آپ جب تحجد کے وقت پیر کے خدمت میں حاجر ہوئے تو خوضہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ ہوگئے آپ کا عورت مبارک سات ربی اول کو منایا جاتا ہے جس میں تعداد میں لوگ آپ کے عورت میں شرکت کرتے ہیں اور فائز کو حاصل کرتے ہیں مقدوم علی ماہمی ماہم ممبئی مہراشت حضرت مقدوم علی ماہمی کا استانہ مبارک مہراشت کے شہر ممبئی کے علاقے ماہم علاقے میں واقع ہے آپ کا مکمل نام حضرت محمد مقدوم علی ماہمی شافعی ہے آپ کی پیدائی سے مبارک 773 حضرت مطابق 1372 عصوی کو ہوئی آپ کے آستانہ مبارک سے ممبئی پولیس خاص عقیدت اور محبت رکھتی ہے اور آپ کے عرص کے موقع پر پہلی چادر ممبئی بولیس کے طرف سے چڑھائی جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ اس وقت ممبئی کے ٹاپ اوپر آنے جانے والے تمام جہاجوں کو اس وقت کے نمائندے چیک کیا کرتے تھے اور اس میں تسخری کا ہمارے عالی افسر ہمیں پریشان کرتے ہیں کہ اسے ڈھونڈو حجور آپ دعا کیجئے حضرت مقدوم علی ماہیمی نے ان سے فرمایا کہ تم اگلے دن تشریف لانا اگلے دن وہ افسر جب آپ کے پاس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جہاج آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے حضرت مقدوم علی ماہیمی کی اس کرامات کے بعد اس وقت سے آپ تک ممبئی پلس آپ سے خاص عقیدت رکھتی ہے مقدوم علی ماہیمی کا عرصہ مبارک تیرہ سوال کو منا جاتا ہے جس میں اہل مہراشت کے تمام ظاہرین شرکت کرتے ہیں اور فائز کو حاصل کرتے ہیں حاجی علی ممبئی مہراشت حاجی علی کا آستانہ مبارک مہراشت کے ممبئی شہر میں واقع ہے آپ کا اصل اور مکم منا سید پیر حاجی علی شاہ بخاری رحمت اللہ مبارک ممبئی 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 سمدر کے ایک ٹاپو پر موجود ہے تمام طرح کے توفان اور بار کے آنے کہ بہت سے نقصان ہوئے لیکن آت تک حاجی علی درگا کو آستانہ تعمیر کیا جائے آج بھی آپ کے عمرتی ہے تقریبا پندرہ سے بیس ہزار لوگ آپ کے آستانہ مبارک پر روز حاجری دیتے ہیں حاجی مبارک مبارک مہراشت کے ایک پہال کی چوٹی پر واقع ہے آپ کا اصل نام بہت کمی لوگ جانتے ہیں حاجی ملن کا اصل اور مکمل نام حاجی سید محمد حاجی عبدالرحمن شاہ ملن ملن بابا رحمت اللہ رہے ہے آپ تیر وی شتاب دی میں یمن سے ہندوستان کے جانب تشریف لائے آپ سے بہت سی کرامات زہور میں آئی ہیں جن کی بہت سی نشانیاں آج بھی موجود ہیں یہ جگہ سے حاجی ملن بابا نے گھوڑے پہال کی جاتا ہے جس میں اہل مہاراشت کے تمام لوگ آپ کے اور شرکت کرتے ہیں اور فیز کو حاصل کرتے ہیں دوستو ہمارے دوارہ چلائی گئی ٹاپ ٹین درگا سیریز آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیں اور ہمارے دوارہ اس کے کئی پارٹ بنائے چاہ چکے ہیں جس میں ہم نے دلی راجست یو پی بیہار کی کئی درگاہوں کی ٹاپ ٹین درگاہ کا ویڈیو ریلیز کر دیا ہے آپ ڈسکرپ ٹن باکس میں جا کر ان لنک پر کلک کر کی ان درگاہ کی بھی زیارت کر سکتے ہیں اور ان کی معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں اور آپ نے ان میں سے کس درگاہ پر حاضری دیا ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں موسیقی